پی ڈی پی کے سابق امیل سی سولیندر چودری نے جمعوں میں بی جے پی کے قومی جرنرل سیکریٹری اور جمع کشمیر کے انچارت ترون چوک کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی چودری نے گزشتہ سال پی ڈی پی کے رکنیت سے یہ کہتے ہوئی استفاہ دیا تھا کہ اسے ڈرائنگ روم کی سیاست دانوں اور زمین پر قبضہ کرنے والوں نے ہائی جیک کر لیا تھا چودری دوزار چودہ کے اسمبلی انتخابات میں نشیرہ اسمبلی حلقہ سے بی جے پی کے رویندر رینہ کے خلاف کم فرق سے ہار گئے تھے آج پنچائت بڈون بلاک ڈھانگری کے لوگوں نے زلہ انتظامے کے خلاف احتجاج کیا ہے ڈی سی آفیس راجونی کے سامنے عام آدمی پارٹی کے لیڈر محمد سعی جات کے قیادت میں گزشتہ ایک سال سے علاقے میں پانی کی سپلائی نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے مظاہرین نے جلشکتی محکمہ اور ڈی سی راجونی کے خلاف نارے لگائے ہیں مظاہرین علاقے میں پینے کے پانی کی بلا تواتل فراہمی کے مطالبہ کر رہے تھے جمع کشمیر کے ڈی جی پی دل باگ سے ہی نے کہا ہے کہ ہم اس دائشت گردانہ حملو کے پاگلپن کا برداشت نہیں کریں گے ہم اس سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے قوم کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے وعدہ کشمیر میں غیر مقامی مزدوروں اور سی ایر پی ایف ایل کارو پر حملیہ حالیہ حملیت پسندوں کے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس سربراہ نے کہا ہے کہ یہ حملے وحشیانہ اور پاگلپن کا واضح مذر انہوں نے کہا ہے کہ پولیس جمع کشمیر میں آمن کو مضبوط بنانے کے لیے کام جاری رکھے گی سابقہ وزیر اعلیٰ و پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے نگین جیل کا دورہ کیا ہے ہاؤس بورڈز میں آگ لگنے سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی ہے انہیں واقعات کے دوران سیاہوں کو بچانے کے لیے اپنی جانے خطرے میں ڈالنے پر مقامی مالکان کی تعریف کی ہے متاثرین کی جلدہ جلد بہاری کے لیے فوری امداد نرم کرتے لکڑی ویارہ کا مطالبہ کیا ہے نیشل کانفرنٹ کے اڈیشنل ترجمان تھاکر جیشور وردن سنگھ نے آج حکومت پر زور دیا کہ وہ جاری نوراتروں اور رمضان کے مقدس ماہینے کے پیش نظر بنیادی سہلیات کے مطلوبہ انتظامات کو یقینی بنائے آج یہاں جاری ایک بیان میں انسی کے سینر لیڈر نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی کوشو کو مربوط کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ رمضان المبارک کے دوران ضروری سامان کے سلسلے میں لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے بیہار کے وزیراعلا نتیش کمار نے جمع کشمیر میں اسکریت پسندوں کے حملے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے جس میں ریاست کے دو مہاجر مزدور زخمی ہوئے ہیں پیر کے رات دیر گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کمار نے کہا ہے کہ زخمی افراد کا طولت مغربی چمپارن زیلا سے ہے نئی دلی میں بیہار کے ریزنٹ کمیشنر سے کہا گیا ہے کہ وہ جمع کشمیر انتظامی سے رابطہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائے کہ دولوں کا مناسب علاج ہو وزید کشمیر کے گاندربال زیلا کے سونا مرد کے شٹگونڈی علاقے میں مغل کو ایک غیر مقامی شخص نے فانسی لگا کر خودکشی کر لی پانی زرائے نے بتایا ہے کہ ایک غیر مقامی جس کی شناخت معلوم کی جا رہی ہے نے سونا مرد کے علاقے شٹگونڈی میں بیڑ پارلے کی جو امپلی میں موبی نطور پر فانسی لگا کر خودکشی کر لی وہیں تحصیل دار گونڈ نے جاوید اکبال نے بتایا ہے کہ موت کی وجہ جاننے کے لیے فونسی مارین کو بلایا گیا ہے آج چیف ایڈوکیشن آفیسر راجوری نے سکول بند کرنے کے بارے میں وضاحت کا حکم دیا ہے آج صبح دس بج کے دس منٹ پہ گورنمنٹ پرائیمری سکول دنور جرالہ کو بند پائے گیا اور سکول میں کوئی ٹیچر موجود نہیں تھا تمام اتصارتوں کو غیر حاضر پائے سوائے نازیہ تبسم کی جو ڈی ایس ہائی سکول دنور میں دسویں جماعت کے امتحان کی ڈیوٹی پر تھی سیر آجوری نے دیگر طباب ازادہ کو کال دو پہت دو بجے سے پہلے اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنے کی ہدایت کی ہے بہار کے گوپال گنج سے ایک دل کو چھو لینے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں گربت اور بیبسی کی وجہ سے ماں باپ نے اپنے تیرہ سالے بچے کو گزشتہ دس سال سے پیڑ سے باندھ کی رکھا ہے ماملہ زیلا ہیڈکوارٹر گوپال گنج سے تقریبا 35 کلومیٹر دور برولی بلاک کے سلیم پور گاؤں کا ہے گربت اور بیماری کی وجہ سے ایک تیرہ سالہ معصوم قیدی کی طرح درختو سے بندہ ہوا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ بچے کی غریب والدین اس کا علاج نہیں کرا پا رہے ہیں زیلا کپوارہ کے ہندوارہ علاقے میں ایک ہی کمبے کے آٹھ افراد موبینا طور پر جنگل سے لائی ہوئی زیریلی سبزی کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئی سب ہی افراد کو فوری طور پر نزدیکی تیبی مرکز پہنچایا گیا جہاں سے انہیں زیلا اسپطال ہندوارہ منتقل کیا گیا ہے زیلا اسپطال میں ابتدائی تیبی امداد کی بعد انہیں نازک حالت میں سرنگر پہنچایا گیا جہاں مولجین کے مطابق دو افراد کی حالت نازک بنی ہوئی زیلا کپوارہ